ہم بستری کے دوران عورت کے چیخنے چلانے اور تڑپنے کی تین اہم وجوہات السلام علیکم ناظرین ناظرین عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کے لئے سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتی ہے اگر مرد کسی بھی پوزیشن میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہم بستری کرتا ہے ہر حالت میں دونوں کے لئے سکون کا باعث بنتی ہے لیکن ہم بستری کے دوران بعض وجوہات ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تکلیف کی وجہ سے پھر عورت چیخنا چلانا اور تڑپنا شروع کر دیتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عورت کے چیخنے چلانے اور تڑپنے کے تین اہم وجوہات شیئر کریں گے نمبر ایک نفس کا موٹا اور لمبا ہونا ہم بستری کے دوران عورت کے چیخنے چلانے اور تڑپنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس مرد کے نفس کا سائز موٹا اور لمبا ہوتا ہے تو عورتیں ایسے نفس والے مردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن بعض مردوں کے نفس کا سائز اتنا موٹا اور لمبا ہوتا ہے کہ پھر عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور عورت پھر اس نفس سے ڈرتی ہے اور ڈرنے کی وجہ سے چیخنا چلانا اور تڑپنا شروع کر دیتی ہے نمبر دو عورت کا فارغ ہو جانا ہم بستری کے دوران عورت کے چیخنے چلانے اور تڑپنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بستری کے دوران مرد کا نفس عورت کی شمگہ میں داخل ہوتا ہے اور مرد فارغ ہونے لگتا ہے تو عورت اسی دوران مرد کے نفس کو اپنے اندر زور سے کھینچ لیتی ہے اور بہت زور سے چیخیں مار کر خود بھی فارغ ہو جاتی ہے اور مرد کو بھی فارغ کر دیتی ہے جس کے اثرات چیخنے چلانے اور تڑپنے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور عورت بہت سکون بھی محسوس کرتی ہے نمبر تین نفس کا باہر نکالنا ہم بستری کے دوران عورت چیخنا چلانا اور تڑپنا تب شروع کر دیتی ہے جب مرد اور عورت دونوں فارغ ہو جاتے ہیں تو عورت مرد کے نفس کو زور سے اپنی شرمگاہ کے اندر کھینچ لیتی ہے اور مرد کے نفس کو باہر نکالنے نہیں دیتی لیکن جب ایسی حالت میں مرد اپنا نفس عورت کی شرمگاہ سے باہر نکالتا ہے تو عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے عورت چیخنا چلانا اور تڑپنا شروع کر دیتی ہے اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ جب عورت فارغ ہو جاتی ہے تو مرد اپنا نفس عورت کی شرمگاہ سے فوراں باہر نہ نکالیں بلکہ عورت کو تھنڈی ہونے دے تاکہ اسے تکلیف محسوس نہ ہو